اے بہت بڑی گالے جی تو اڑے گوشت گزار ہو جائے نا اللہ کرے میں تو انہوں سمجھا سکھا ہوں اے بہت بڑی گالے کہ تو سی کسے دین دے طالب علم دا حرچہ اپنے ذمہ لی لو منوں کو اگر بندہ ساڑے ہو کہ بچھے میں تو پنجاب بندے ایسے وہاں ہوں گا جیڑے ساڑھے نال تاون کار دے رہے ہیں اللہ نے انہوں کو رزق دیتا ہے جو کہنے نے کاری صاحب سمجھ نہیں ہوں دی ساڑھے سہیدران گنتری نہیں ہے کہ کنے آکے بہت ہے اور وہ پوچھ پوچھ کے کہنے نہیں ہے کہ دسو کتے لانا ہے دسو کی کریے اے دین دے طالب علم دا حرچہ نکل دے نا اللہ دے نورانی فرشتی ہو دے پیرانت لے اپنے پر بچھان دے یہ بھی ایک تلق حقیقت ہے کہ اوہی جوان اوہی بچہ جس وقت پورا دین دا عالم ہے بند کے آ جاندہ ہے اللہ کریم انہوں نے اپنا ممبر عطا فرمان دے نے رسول اللہ اپنی مسجد عطا فرمان دے نے ممبر عطا فرمایا جاندہ ہے وہ خطیب تے میں ہم بند جاندہ ہے پھر معاشرے دے اندر ہو دیئے کہ تھوڑی جی صاحب دی قدر رہ جاندی ہے ہاں اگر چلاک ہوئے گروہ بندی کرنا لاؤے اور ہر بند انہوں نے ٹیر لینا والا ہوئے تیورو دی خزر بسر درہ والا پہ ہی ہوں نہیں ورنہ عاملات پہ چاہیئے کہ جب کی تا رہند ہے اور سیندہ رہند ہے اس زمان دے بچ میں ایک واقعہ تو اڑی حدمت ارز کرنا مختصر ہوں اگر ہوئے بڑی بری ارز کیتا ہے ہر بندہ دنیا دوتے سکون دا مطلاشی پیسے بھی ہے انہیں مکان جائدات بھی ہے ہارشہ ہے لیکن راتی سکون نال نید نہیں پہن دی بہت سارے مسئلیں جا کے بیکھو نفسیات دے ڈاٹر کوڑا ہے اس ٹیم پاکستان جو سب سے زیادہ مریض ہوں دے وہ پریشانی دے وجہ کی ہے کہ اسی دین میں چھٹ گئے ہیں شارعین فرمانی نے کہا تو سکون چاہنا ہے نا تو تو اس طرح کار جا کے کسی یکتیم دی کفالت دی ذمہ داری لے اپنا ہاتھ ذرا یکتیم دی سیرت راک کے بھی ایک تین راب دالا دین دنیا دا سکون آتا فرمائے دا اور فرمایا جا تیرا دل کا عردہ نا کہ منو کبر جو بھی سکون رووے دنیا دی بھی سکون رووے کال قیامت دالے دن بھی میں ٹھنڈے مول ویچ روان تو پھر کسی دین دے طالب علم اندی وہ دی پڑھائی دا زمہ دو چکلا شارعین نے لکھیا سلطان محمود غز نبی دے بارے آشکے رسول بادشاہ صرف گلانا نہیں واقعی ایک ہزار سال دو بعد دی کبر پانی دے کنارے سی دے کسی وجہ دو خراب ہوئی دے ٹیڑی ہو گئی دے وہ ساری پوٹنی پہی تو جیڑے بندے ہوتے وہ آپنو سلطان محمود غز نبی نو کبر جو کٹا نا لے سان نا اور نا اللہ دی قسم جو کہا آکھیا 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 سلطان محمود پہلا کبر جنے اسی انجل آگدہ ہونے رکھا گیا باڈی بھی تازی ہے جسم نو دوان نال ہونو ہی محسوس ہوندہ اکھا کھول کے ویکھیان میں چھ روشنی ہے مسکراندہ چھے رہے اور خوشبوت نال لبریز کفنیں انجل آگدہ ہیں انہیں کفن بنا کے کوئی رکھ گیا کہ پتہ لگے کبر اچھے ایسی ایک ہزار سال تو بعد ایک علامان مستفید میں تو انگار سنانا تھا ایک ہزار سال تو بعد کبر کو شایدی دی ابھی کی رہ گیا اندھے بیچ سٹھان دنہ بعد دکھاتا ہتم ہو جاندہ سینسان دی وہ کیوں باقی رہ گیا دیکھو جس بندے دے دلوے جس کے مصطفیہ بے وہ دے اندر پورا ایمان موجود ہوندہ ناو بے دکھو نہیں ہوندہ ایک آل کو نہیں کہ تھوڑا دیا ہے اے کمزورا ہے اے فلانا ہے نہیں اے سارا ہے نہیں دکھو نہیں مسلمان ایماندار فرمایا دین دے طالب علمان دی حدمت کرے اللہ تبارک و تعالی وہ دی قیامت تک واسطے مدد فرما دے سلطان محمود غزنوی دسیہ و بادشاہ تری سالوں نے کمت کیتی ہے ظاہروں نے یاشی بھی کیتی ہے ویدی بادشاہ کنیزہ لوڑیاں غلام سارے کھاتے ہوندے نے کس طرح ہو سکتا کہ گناہ تو بچیا ہوئے لیکن میں پورے وسوق نہ لکے سکنا اس جوان دے دلوے جس کے مصطفیٰ پورا سی اور پورٹل ہی جیتکو لگناہ ہوئی بھی سانٹ اللہ کریم نے انہوں نے معاف کر دیتا سا کیونکہ حضرت سیجدنا عمر فروق کہ نبی علیہ السلام ریایہ دا خیال رکھنا لاحق ہم سی میں ایک دنگال کی تھی کہ عدد عمر فروق رات نو کشت کر دے سن تو مائی صاحبہ ملیون علام با دیتا ہو ناکہ عمر نو پتہ ہی نہیں کو مت کر دا پھر دا میرا خامن فوت ہو گیا میں پکھیاں آپ نے معافی منگی اناج لے آگے دیتا سارا کھاتا گیتا معافی لے وہ بندہ منہ آخر لگا نبی باگ دے نہیں کام گیتا میں انہوں کیا چاہ لگ تو منہ اید آسمات انہوں کی نیادی سان سنا کہ نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو کشت کر دے سن حضرت سبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دے نے بہاری شریف جویہ مسلم شریف جویہ اور صحیح ابن حبان میں جنہا عشید تفصیر نہ لکھیا کہ ایک بری صحابہ کرام فرمان نے کہ رات نو سا چیخ و فقار سنی روڑا پہ آیا جانوار چیخ دے نے اور صحابہ کرام نے کہ جنہا اٹھایا اٹھا کیا کیا کٹھے ہو وہ بیکھی ہے کی یہ تلواراں لے ہو جانوار لے ہو یہ اسی حضرت سبان فرمان نے اسی یہ کٹھے ہی بھی ہوں دیسا پریوں حضور علیہ السلام جانوار تو بیٹھے تشریف لے آیا تلوار تھی آکے خیر یہ بھائی وہ دو اونٹ کھل گیا آپ پس چلاڑ پہ سن میں مکھرے مکھرے بان آیا تو تو سو جاؤ کوئی گھر نہیں خیر ہے تجھے حضور گشت نہیں سن کر دے رات میں اٹھ کے اوہ حضرت تمہیں روک کون ہوں دے سن کرانا لے اوہ ناجوانہ نے اتباعی رسول کی تیئے ایک میں تھی اور امان مضبوط کر دوں اسے گل سنا سمرکندہ نا تساں سنے سمرکند بہارا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتا دورے تے رات و رات ہونا مسلمان جرنیل نے نا سمرکان تے عملہ کر رکے نا تے قبضہ کر لیا عیسائی پادری نے لہیا رکا لہیا اپنے علچین پہ جیا کہ جا کے میر المومنین کے شکیت کر رہے ایک اڑا طریقہ رات و رات آکے قبضہ کر لیا مسلمان تے پہلا وارنگ دین دین کلمہ پڑھو یہاں جزی آتی ہو یہاں پھر جانگواز سے تیار ہو جو ایساں تے سنے ہی نہیں آئی تا کہ مسلمان رات و رات عملہ گیتا ہے اور طریقہ گوائے اللہ تعزیز بھی قسم مسلمان کدھی کسے تے عملہ نہیں کرتا مسلمان کدھی کسے تے پہلا عملہ نہیں کرتا انہوں حکم ہے کہ جا کافر آ چڑے تو پھر اپنا تے بچاؤ کرنا ہوں دا پھر انہوں تھوڑی مات بھی دیڑی ہوں دی کوئی جنا کرے انہوں آیا جنا رکھا لیا کہ تے پوچھتا پھر دا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کسے نے اکھے انج جایا ہے گڑی جان دیا پھر اگو کسی انج پہ جا ہوں دا ہوں دا جس وقت کار پہنچیا دے صورتحال کی وقت دے امیر المومنین او امیر المومنین حضور علی دورنو دوبارہ واپس لیا ہے سن حضرت عمر فروق دے دورنو دوبارہ واپس لیا ہے سن انہوں آروج سی سلام دا کہ چھبی لاکھ باز کہندے نے چھتی لاکھ باز کہندے نے چھتی لاکھ مربع مل دی حکومت سی لوگ پوچھتے سن پیسے لینے جان دے سن نہیں کوئی غریب آن دے ہن نہیں کوئی زکاة لینے لینے آن دے ہن نہیں ایک بندہ لگتا انہوں ایسے آنی زکاة دیتی دوسری بری وہ بزنس کار رہا سن او دور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورے چھایا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز دا دورے صاحب آدچہ نے لکھیا انہوں نے آکھا رات و رات و اٹھا جرنیل نے آکے قبضہ کر لیا گالے کی یہ مسلمان دے پہلا بارنک دینے نے یا کلمہ پڑھو یا دوسرا آن دینے جزیہ دیو فدیہ دیو یا پھر جانگباز سے تیار ہو جسی تو نفتہ کران دے پھر قبضہ کران دے انہوں نے جرنیل نے رات و رات قبضہ کر لیا انہوں عیسائیت دا پندت دا بادشاہ دا الچی آیا ٹونڈ دیا ٹونڈ دیا کنوں چھبی لاکھ مربع میل دے حاکم نوں کو صورت آلے بے کے پرانا جیا مکان تے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز چھاٹتے چڑھے انہیں تھلیوں بیوی صاحب آمیٹی گارہ پھڑا رہی ہیں آپ لے پہ دینے پہ انہیں آگے پوچھا جی عمر بن عبدالعزیز سرکار دائی کہا رہے ہیں ناکھا جی آمی کی گالکار انہیں آگے کہا جی توسی ہی عمر بن عبدالعزیز وہ میوس ہو گیا انہیں آگا بادشاہ انجدہ ہوں دے نہ کوئی سکورٹی نہ کوئی مطلب محل نہ کوئی سکورٹی گارڈ نہ کوئی کھاتا نہ کوئی محل نہ کوئی شاہ کھونی وہ پریشان ہویا برحال انہیں پیڑے دل نہ لکھے جناب ہے مسئلہ انہیں مسئلہ لکھئے سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ورکہ تھو لکے پچھے لکھیا دی وقت دے گورنر نو آکھیا جاندہ بھی یہ دی گال سون کے قاضی مقرر کرو ادھا مسئلہ لکھرو انہیں پڑے آجی لے دیتا ہے اور پھر اور محیوس ہو گیا انہیں کہا بابا وے کھو مائی وے کھو اکم وے کھو برحال انہیں کہا بھائی میں پیغامبر ہاں میں ادھرو اس لیا ادھر لیا کے جانا میں لیا جانا وہ لیا گیا جا کے وقت دے گورنر نو رکھا دیتا گورنر اس لیے اٹھیا کمبل لگ گیا آلہ تو دی غیر ہو گئی انہیں قاضی نو بلایا انہیں کہا سائی بازشاہ دی گال سون تے فیصلہ کر رہا گال سونی جرنیل نو بلایا انہیں کہا تو رات و رات قبضہ کیتا ہے کیتا ہے آپ نے فرمایا کیوں کیتا ہے اپنا اطراف کر رہے ہیں کیوں کیتا ہے تاریخ میں چلی ہے کوئس جرنیل نے آکھا جان گیا ہے کہ یہ تو کئی تے ہے جی تے چڑھو قبضہ کر لوں نہ کہا نہیں سانو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکھایا جو توں کیتا ہے اس تو بہنا کتیرے تے صدا لائی جائے اونے تے نو کم دینا اگو جرنیل صاحب بھی ساتے ساں تھلے بیٹھے ساں چٹائی پا کے وہ پیغامر کھلوتا اس نے آ دینے آ لاؤنے آ کیا رکھا لیا نال جا بھائی اسے والے فوجہں واپس بلائیں اینی آ کیا کہ ٹیگر ہو گئی بڑے والے واپس بلائیں نا رات و رات فوجہں واپس آئیں جس وقت فوجہں واپس آئیں آئیے سمرکندی سراد چون نکلیاں نہیں نا سارے سمرکندی پیچھے آگئے انہا کیا ہے دین جیڑا محمد مصطفیٰ لائے کیا آئے کہ ایک سادہ جا بندہ رکھے دے لہے دا وہ یہ دی گار سنو ایک شکایت کرتا ہے تیسرے بندے تھا کہ جاندہ اٹی وٹی فوجہ واپس آ جاندی توسی واقعہ سچی ہو تو آٹے محمد مصطفیٰ بھی سچ ہے تو آٹے رب بھی سچ ہے انہا سارے کلمہ پڑیا اور بڑے عرصے تھا کہ وہ سے سمرکندی سلامی دارہ حکومت رہا ہے تمہارت کر رہا سلطان محمود غزنوی تری سال بادشاہ رہا اسلام دی بڑی شاندار طریقے پتہ دی کتے دور گئے ہیں ساڑے نوجوان بچیاں بچیاں انہوں نے زین اکھیڑ کے یو دی لیا گیا مبیل پڑا گیا اسی باس یورپ جس ہیٹر ہونا چاہنے باس نہ کوئی اللہ نہ تعلق چاہیدہ نہ کوئی رسول اللہ نہ تعلق چاہیدہ کچھ نہیں سانو چاہیدہ مولوی بھی فالو کار رہے ہیں تمہارت کرنا سلطان محمود غزنوی بھی جوان راتی بار نکل دی سانو عوام دی خبر گیری واسطہ انہوں نے جڑا اپنا ہوتا ہے نا جناب ایم پی ایم این یہ وہ سارے اتو اڈاوی کام میں ریایہ دا خیال رکھنا جہ ریایہ تو اڈاوی کہ جا کے رہوے تو پھر تسی داد رسی کرو اور سو آپ کے جے تو سو چال کے جاؤ میں مثال دیا تھا مام حسین دی ایک بندہ آیا میں نے تریزہ ہر دینار چاہیے دینے آپ نے اندروں لیا کہ تریزہ ہر دینار دیتے تھے پھر کار چھاٹے کے آئے تھے سرکار روندے نے آکھیں آکھیں اس ہمتے وقت آگیا کہ اُتے کھل کوئی منگن آیا ہے میں پرسونہ پہ سوچنا میرے کو تریزہ ہر دینار آیا ہے میں نے لوڑ یہ کیدہ آسکتا ہے آج ذرا سوچوں ہوں کنے کنے پیسے تیسی قبضہ جماعک بیٹھے ہیں اللہ نے آکھیں مارین دا آکھیں مسجد دا آکھیں مدرس دا آکھیں جدہ جدہ آکھیں دیو جنا جنا اللہ نے مقرر کیتا ہے اُشر دیا کرو فصلہ پاک رہن دیا اللہ دیرہ مطلب کیت نہیں ہوا لگا صدیہ صدیہ گلان تمہارت کرنا کہ سلطان محمود غزدوی باہر نکلے ویکھا کے اندو بنی ہیں دی دکان تیسی قبضہ جدا سراہ ہوں دا جیتے بالا راہ کے مصری ہوتے چڑھتے ہیں وہ بالا کٹے ہیں تھوڑی روشنی دیوے دی باہر جاری سی طالب علم کتاب لائک بیٹھے پردہ سی کھلو کے دی پھر بیگ یاد کردہ سی سلطان محمود غزدوی نے بھلایا آکھیں بیٹا در آؤ کی کر رہے ہو اورنا کیا دی میں دین دا طالب علمہ دی مارا میرے کوڑو چراغ دے پیسے نہیں تی میں چاہنا ہوا کہ ہمیں یاد کرلا قرآنو دیس تی میں دین دا خدمتگار بانجا آپ نے فرمایا لہے بھائی اے دیوے مشاہ لے اے دیوے چاہتے لے لوڑ پی دی اور لے لیں تی تو دین دا علم جڑا واصل کار کٹا کے کاموں نے کیتا ہے اے ہی سمجھو انہوں نے کمرے چی بھلا پالک دیتا سو انہوں نے سلطان محمد غزنوی آکھ ستے نے تی رابطالہ نے قسمت جگہ دیتی ہے اے ہی سمجھو اس جوان نو تریا ڈاوٹسان اکیندہ سی کہ فرے علماء اکرام نے دا لائے یا کامت کونی اے ہی آن دینے جی اسی دین دے وارسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے وارسا یہ انہوں نے شاکسی کے پتہ نہیں آنے کے نہیں پھر انہوں نے شاکسی کے پتہ نہیں میرا اببہ ہے کہ نہیں ایک نکیہ نے کیا کہ اللہ نہیں کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں علماء دین دے وارسا اینے کے نہیں ہاں جی کہ میرا اببہ سبگتگین ہے کہ نہیں سبگتگین ہوئی بادشاہ جنہیں ایک ارنی نو شاڑ دیتا سی بچیاں نو ایک کے نہیں تی اللہ نے نور و نالا نور بنا دیتا سی ولی بنا دیتے انہوں نے پتر سلطان محمود غزنوی مارت کر رہے ہیں یہ ترے انہوں تقلیفہ سن قیامت دا شاکسی اببہ دا شاکسی اور شاکسی کہ فرے علماء دالا ہے انہوں نے نبی باگ دین دے وارسا تے پھر شاہ کا کون کاٹ ساکتا ہے شاہ کا اللہ کاٹ ساکتا ہے یا اللہ دے رسول کاٹ ساکتے ہیں انہوں سے رات ایک رات بچے نو دیوہ بال کی دیتا ہے لہوے تو دین دا علماء سلکار تے اسے رات اللہ نے کرم کر دیتا ہے خواب آئی سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آگے آکھیں آؤ سبکت گین دے اب اترا تُو دین دے طالب علم دی خدمت کی تیئے کل قیامت علیہ دن میں محمد تیری شفاعت کراندہ سرکار ایک جملے چی ترہیوے جواب دیکھ ایک جملے چی آکھیں آؤ سبکت گین دے اب اترا تُو طالب علم دی خدمت کی تیئے میں محمد مصطفیٰ کل قیامت علیہ دن تیری شفاعت کراندہ علمائی دین دے وارثوں دے سرکار آکے سلطان محمد غزنو دن زیارت دا بھی نصیب فرمائی اے وی دسیاں کے قیامت آمنی اے وی دسیاں علماء دین دے وارث نے اے وی دسیاں کہ طالب علم دی خدمت کرنے نہ لینے کو درجہ وادنے کہ رب رسول خود تشریف لائم دے میں پہلے اشارہ دیتا سینا دی سا کہ طالب علم جس وقت ٹورتا ہے نورانی فرشتے پر بچھان دینے پیرا تھا لیں تے اگو ساڑھی بتا نہیں ماتمار کا دی یا سی سمجھنے انہوں تیار نہیں اوئی بچہ قرآن دا وزبان کے دین دعلم بان کے کچھی بھی لی کھا کے رکھی سکھی کھا کے جس وقت دعلم دین بان گیاں دا پھر ساڑھے معاشرے چود کوئی قدر نہیں آئے ساڑھے نالوں کنے بندے چھاڑے کے باہر گئے نے جی ساڑھیاں پانا تھا کوئی رشتہ نہیں لندہ کہ اسی اسی جیز کی دینا مسجد دے جرچ رہنے ہیں خدا رہا تھوڑا جا خیال کرو اس پلیٹ فارن مضبوط کرو میرے آرکو ضروری دی کہ سارے اپنا سیڈ بزنس کام کر دے اون یہ خیال کر رہا کرو یہ مسجد لوگوں اندھے نے اور مومن حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن پولا پالا پولا پالا نشانییں دا سیاں یا رسول اللہ تو اڑا مومن چوال ہو سکتا فرمایا ہاں کدھی کدھی ہو جاندہ یا رسول اللہ تو اڑا مومن بوز دے لو سکتا حضور نے فرمایا ہاں کدھی کدھی بوز دے لیوہانی پیندی یہ تھی یہاں پیندہ ہاں نا کارویچ تو بغیرد بندے دا بھی ترلا کرنا پیندہ بھی تُو سیڑتے ہو جا اندھے چپیڑا مارنے دیو جائے سیڑتے کرنا پیندہ تچیسرا سوال جڑے مرے کیتا نا حضور کیا کہ مومن چوٹھا بھی ہو سکتا حضور نے فرمایا ہاں نہیں ہو سکتا کہ میرا مومن ہوگی تے چوٹ بولے اس وقت ہے حضور نے فرمایا تلک بنان تو پہلا کسے دے نماز روزے تے کسے دے جبے کبے تے نہیں جانا ویخ لینا ہے کہ جی دے نال تُسی دوستی پر آرے ہو اتھبا دے آرے ہو اماندار ہے اماندار ہے وادے دا پکا ہے امانت وچھ خیانت کرنا لاتا نہیں توکہ دینا لاتا نہیں فرمایا اگر یہ دے چو کبھیاں ہیں نہیں تے پھر ہو تو آڑی بھی کہ اللہ رسول دے دوستی دے لائے کے تے میں دعا گوانا کے پروردگار آجی محمد عارف صاحب تھی کامل بخشش فرمائے لواء حقین صبر جمیل حضرت فرمائے اور بچیاں دی حدمت میں ہی گزارش کرانگا کہ جی دو والد فوت ہو جائے پھر صاحب تو وڈا بیٹا والد دی جگہ لے گا اور چھوٹیاں دی طرف داری کرنی پڑے گا کیونکہ کاردہ منظم انتظام چلانا وہاں سے ضروری ہے پینا جڑیاں نے حضور نے فرمایا کیا ہی خوش قسمت ہو بندہ ہے کیا درجہ ہو دا جی دا باپ مر جائے تو اسے جو پینا آجان اور انہاں دی شادی کرے فرمایا انجو ویدہ میرے نال جندہ دے جی دے میں میرے دو اگلانے آجان دے انہیں طلاق ہو جان دی یہ کار چھاڑا ہونی آنے عورت کدی اپنا کار برباد نہیں کرے گی بس مجبور ہو جان دی فرمایا آج دے انہوں چڑکڑا نہیں وہ دی شادی دا احتمام کرنا احتمام کرنا انہوں چہداد بھی چوہی سا دینا ہے فرمایا ایسا کرنے علاقی احمد اللہ دینے انجو ویدہ میرے نال اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرمایا جنب میں میرا بندہ مریان دا فوت ہو جان دا وہ دعا دا انتظار کردہ کدی دعا دا وہ دعا دا انتظار کردہ اپنے بیٹے دے اپنی بیٹی دی دعا دا انتظار کردہ انہا دوستانی دعا دا انتظار کردہ سارے کردے ہیں جن چھاڑکے سارے سارے رات جنہا کل بیٹھا رہندہ سے تو یار جیو انہا دعا کرندے پھر کون کرے گا کنوں پیڑے اس وقت سے گزارش کرنگا کہ دین دی طرف مائل ہو جاؤ دینی حکامات نو سمجھنے دی کوشش کر کے دین دے پورا پورا عمل پیرا ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارکاچ دعا کے ساتھ سارے انہوں با عمل مسلمان بنا تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستہ رہو مولا لے کیا تیری رحمت کا طلب گا رہو مولا اکتے رائشہ رہا ہو راسا نہ ہو مزل اکتے رائشہ رہا ہو راسا نہ ہو مزل اک لہ اکتے اور میں اس پا رہو مولا میں با دھائے آسی ہوں خطا کا رہو مولا لے کیا تیری رحمت کا طلب گا رہو مولا مولا امید اللہ 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 یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجریں تیباں نمیاد بن کر سوال آیا اور عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے آج ان سے بے کافر ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو ذوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا نمیاد بن کر سوال آیا اور تیری دعاوں ہی کی بادولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاوں ہی کی بادولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا نکم آیا جو ہجریں تیباں نمیاد بن کر سوال آیا نخیال آیا سلالہ حرکہ نمیاد بن کر سوال آیا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ رَيْكَ یا حَبِيمِ بَلْلَا میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے درکنوں کروں میں کوئی آم نہیں ملک بڑی صلی اللہ وَلَيْكَ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ رَيْكَ یا حَبِيمِ بَلْلَا اِكْ مَنِ ہی نہیں اُن پر خُد پر لگانا ہے اِكْ مَنِ ہی نہیں اُن پر خُرْبان زمانا ہے جو رَبِ دُو عَلَمَ کَا مَحَبُوبَ یَگَانا ہے اِكْ مَنِ ہی نہیں اُن پر خُد پر لگانا ہے اَوْدَرِ سَحْرَا پَر پِلَا اے ہوئے دامن اَوْدَرِ سَحْرَا پَر پِلَا اے ہوئے دامن اَا نَسْلِ کریموں کی خُد پار لگانا ہے اِكْ مَنِ ہی نہیں ہی چاً خُد پر لگانا ہے خُد مَنِ آقا موسیقی